نہ تو ٹینشن لینے کا ہے نہ دینے کا ہے نہ ویو کا ٹینشن نہ سبسکرائبر کا ٹینشن نہ وولٹ ٹائم کا ٹینشن آج آپ لوگ کے ساتھ اپنے بہت ہی زبردہ سے ایکسپیرنس شیئر کروں گی میں پالک میتھی جو ہے کیمہ شیئر کروں گی اور آج آپ لوگ کے ساتھ کہہ کے شیئر کرتے ہیں تو چلو بھی لوگ کو کرتے ہیں سٹارٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ یہ یاد رکھیں بھی کام کرے تو ٹینشن فری ہو کر کرے اگر جو یوٹیوب پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ٹینشن تو بالکل بھی نہیں لینا ہے ٹینشن لیں گے تو بس پھر کام ہو گیا کام کچھ بھی نہیں ہوگا بس یہیں لیتے لیتے آپ لوگوں نے ڈی موٹیویٹ ہو کے کام چھوڑ دینا ہے یہ کیا ہے ویورز کے آپ لوگوں نے کنسسٹ رہنا ہے کنسسٹری سے آپ لوگوں کے ہوں گے ووچ ٹائم بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ جو کہ تھوڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اس لیے کہ آپ لوگوں نے اپنی حمد نہیں آرنی اپنے کام پہ فاکس کرنا ہے ریگولر رہنا ہے اور آپ لوگوں نے اپنے ویڈیوز کو ڈالتے جانا ہے اگر آپ لوگوں نے چینل کھول لیا ہے اور آپ لوگ نیو یوٹیوبر ہے تو یہ میں آپ لوگوں کو اپنی ایکسپیرنس بتاتی ہوں کہ آپ لوگ کے سبسکرائبر بھی بڑھیں گے ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ بھی لگ سکتا ہے اور کبھی کبھی اس سے بھی کم میں ہی آپ لوگ کے یہ سارے جو ہے نا پورے ہو جائے کرتے ہیں خود سے ہی آپ لوگوں نے اس کا ٹینشن تو بالکل بھی نہیں لینا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ووچ ٹائم نہیں پورا ہو رہا تو وہ بھی ایک ہی ویڈیو سے کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تو دوسری بات یہ ہے کہ ویو نہیں آرہے ویو کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ویورز اگر ہم لوگ ایک ہی کٹیگری پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی کانٹینٹ کو چلا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ویو ضرور آتے ہیں لیکن اگر چینج کرتے ہیں تو کافی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اگر ہمارے سبسکرائبر آئے ہوتے ہیں جو بھی ہمارے ویورز ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں کوئی ریبورٹ نہیں ہوتے کوئی اور چیز نہیں ہوتے تو اسی لیے وہ جو ہے نا دوسری ویڈیو جب ان کے سامنے جاتی ہے وہ تھوڑی سی الگ ہوتی ہے جو کہ میں کر چکی وہیں ایکسپیرینس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں اب پتہ نہیں آپ لوگ کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں لیکن میں اپنی طرح سے پوری فل سمجھانے کی کوشش کروں گی اپنی ایکسپیرینس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو میری طرح نیو یوٹیوپر ہے جن کو کچھ بھی نہیں آتا تو وہ ڈی موٹیویٹ نہ ہو اور وہ اپنا حوصلہ نہ ہارے اپنی حمد کرے اور اپنا کام کو جاری رکھے بس میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ موٹیویٹ رہے آپ لوگ کام کریں اسی لیے میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے چھوٹی چھوٹی ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں تو ایک تو آپ لوگوں نے کنسسٹ رہنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے کام پر فوکس کرنا ہے بلکل بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا ہے یہ سب کچھ انشاءاللہ کور ہو جاتا ہے اور کوئی اتنا مشکل نہیں ہے لیکن اگر کام ہی نہیں کریں گے اور صرف ویو دیکھیں گے یا سبسکرائبر دیکھیں گے یا واش ٹائم دیکھیں گے تو یقین مانے کوئی کام بھی نہیں ہوگا واش ٹائم کا آپ لوگ کے ساتھ میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ڈیٹیل سے شیئر کروں گی جیسے کہ میرا ویلوگنگ کا چینل ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کوئی فائدہ ہو تو اس لئے میں یہ شیئر کر رہی ہوں اپنی ایکسپیرینس کو میں آپ لوگ کو سکھا نہیں رہی ہوں اب تو میں خود بھی سیکھ رہی ہوں اور کر بھی رہی ہوں یہاں پہ کیا ہے ویورز کہ اس طریقے سے جو ہے نا کلیننگ میں کر رہی تھی کچن کو تھوڑے سے میرے برطن تھے جو کہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ میں نے دھوئے ہیں اور یہاں پہ میں اپنے سنگ کو لازمان دھوتی ہوں رکھا کرے اور آپ اپنے لیے وہ چیزیں ضرور اپنایا کرے جس سے آپ لوگ سکون محسوس کرتے ہیں جس سے آپ لوگ اچھا فیل کرتے ہیں کیونکہ ویورز لائف جو ہے نا بار بار نہیں ملتی ہے اس کو آپ یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے اور صحت بہت بڑی نعمت ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھے ٹینشن لیں گے نا تو نہ تو کچھ کام کر سکیں گے دوسری بات یہ ہے کہ نہ آپ لوگ گھر سنبال سکیں گے نہ کوئی کام کر سکیں گے میرا تو یہی خیال ہے آپ لوگ کیا خیال ہے آپ لوگ انہیں کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتانا ہے تو اپنا خیال بہت ضروری ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اپنا سارا کام بھی کرتی ہوں اپنے آپ کو بھی اچھے طریقے سے کوشش کرتی ہوں کہ منٹین رکھوں اپنے گھر کو بھی اپنے بچوں کو بھی اور اپنا ہر کام کو ٹائم پہ اگر ہم لوگ اہر چیز کے لیے ٹائم کو منج کر لیتے ہیں تو ویورز کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے اور ہم لوگ اچھے طریقے سے سارا کام جو ہے اچھے طریقے سے نپٹا سکتے ہیں لیکن اگر ہم لوگ چھوڑتے رہیں گے سوچتے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں سوستی بڑھتے ہیں تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ ماری سبزی وغیر آئی تھی میں نے جو کہ آپ لوگ کے ساتھ کہیں ویڈیو میں شیئر کر چکے ہوں کہ میں فوراں سے سبزی کو دھو لیتی ہوں اپنی جگہ پہ رکھتی ہوں کٹ کر لی تھی میری سسٹر نے ہی کٹ کی تھی یہاں پہ میں نے کیا کہ یہ سپیچولہ جو ہے آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ کتنا زبردست یہ میں نے بہت کم پرائز میں لیا ہے پرائز کو آپ لوگوں کو اسی ویڈیوز میں ملے گی کہ میں نے کتنے کے لیے تھا لیکن بہت ہی اچھا مجھے ملا ہے اور اس یہ بہت ہی اچھا کام بھی میرے آ رہا ہے مجھے یہ سپیچولہ بہت ہی اچھا لگا یہاں پہ کیا ہے ویورز کے اس طریقے سے ہم لوگ اس سے دیکھیں دالوں کو یا پھر ہم لوگ کوئی بھی سبزی وغیرہ کٹ بھی مطلب کر لینا تو اس کو ہم لوگ اچھے طریقے سے دھو بھی سکتے اور اس طریقے سے ہم لوگوں کی سبزی وغیرہ سیف بھی رہتی ہے ویسے آپ لوگ کو کیا خیال ہے اس سپیچولہ کے بارے میں آپ لوگوں نے یہ بھی مجھے بتانا ہے میرا تو بہت ہی زبردست یہ ایکسپیرنس رہا مجھے یہ بہت ہی اچھا لگا دیکھیں ویورز اس کے آگے جو یہ چھوٹے چھوٹے سا ویلز لگے ہیں اس سے ہم لوگ اچھے طریقے سے سبزیوں کو دھو سکتے ہیں اپنے دالوں کو دھو سکتے ہیں ہمیشہ سبزی دالوں کو اچھے طریقے سے دھویا کریں کیونکہ اس کے اوپر کوئی پولش لگے ہوتا ہے یا پھر سپریے کیا ہوتا ہے تو وہ ہمارے صحت کے لئے موزر بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہم لوگ پھر بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھیں میں نے یہ پالک کا ساگ اور یہ جو پہلے والا ساگ تھا یہ تھا میتھی والا ساگ دونوں کو میں نے اچھے طریقے سے کٹ کر لیا ہے آج میں آپ لوگ کے ساتھ ریسی پیز بھی شیئر کروں گی اسی ویلوگ میں بہت زبردست ہم لوگوں نے دیکھے پالک کو دھو لیا ہے پالک کو ہمیشہ ویور اسی طریقے سے میں رکھتی ہوں تھوڑا دیر کے لئے پانی کے اندر رکھ لیتی ہوں کہ اچھے طریقے سے نیچے جو ہے اس کے جتنی بھی مٹی اس میں نظر تو نہیں آ رہی ہوتی لیکن اس میں کافی مٹی ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے اس طریقے سے دو سے تین دفعہ میں اس کو دھو لیتی ہوں پھر چھان لیتی ہوں نیچے اب آپ لوگ کو دکھاؤں گی کتنی زیادہ اس سے مٹی بھی نکلی ہوئی ہوگی تو ہمیشہ پالک کو تھوڑی دیر کے لئے آدھا گھنٹے تقریبا رکھ لیا کرے پانی کے اندر کہ اس سے اچھے طریقے سے مٹی نکل جائے آج میں بناوں گی کیمہ پالک اور میتھی بہت یمی سی یہ بنے گی اور بہت جٹ پٹسی بنے گی جیسے کہ آپ لوگ کے ساتھ میں وہیں آسان سی ریسیپی شیئر کرتی ہوں جو کہ میں ریگولر بنا رہی ہوتی ہوں مجھے کچن میں زیادہ دیر کھڑا ہونا بھی نہیں پڑتا لیکن ٹیسٹ میں بہت ہی یمی ہوتا ہے یہاں پہ میں نے تھوڑے سے لے لیے تھے ٹاماتر پیاز اور یہاں پہ میں نے ادرک اور لسن لے لیے تھے لسن اور ادرک کو میں جو ہے نا چھیل کے پیس لوں گی یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے ویورز کے کوئی سے بھی گی لے لینا ہے اور پتیلے کے اندر ہم لوگوں نے اس طریقے سے آئل ڈال لینا ہے ابھی یہاں پہ میں نے پیاز کو کٹ کر لیا تھا آپ لوگ اس سے بالک بھی کٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی کٹ کر سکتے ہیں بس میں نے درمیانے پیاز کو کٹ کر لیا تھا میں تھوڑی سی جو ہے کھانے پکانے میں بہت ہی جلدی کام کرتی ہوں اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اگر میں جلدی میں بناتی ہوں تو کھانے کا ٹیسٹ نہیں ہوتا یہاں پہ ویورز دیکھیں میں نے یہ لکڑی کا جو ہوتا ہے کت کا لنگری بولتے ہیں اسی میں میں نے تھوڑا سا سال ڈال لیا تھا اس سے کیا ہوتا ہے جب بھی ہم لوگ پیستے ہیں لسن ادرکو تو بہت ہی زبردست ہمارا پیس بن کے تیار ہوتا ہے کیونکہ اس کام ہماری لائٹ نہیں ہے جبکہ میں اگر پیس بناوں تو پھر میں گلینڈر وغیرہ بھی بنا لیتی ہوں لیکن یہ بھی مجھے تھوڑا ایزی رہتا ہے تو یہاں پہ میرا بہت اچھی طریقے سے پیس بن گیا تھا ادرک لسن کا یہ میں اس کے اندر ایڈ کر لوں گی اس کو اچھے سے میں براؤن کر لوں گی اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھتے جائیے گا کہ کتنا زبردست ہمارا تڑکہ لگتا ہے بس جڑ پٹ سا ہمارا جو ہے نا پالک اور میتھی اور ساتھ ہی میں ہماری جو ہے نا کیما تو کیا کروں گی ویورز کے اس کو میں جیسے ہی یہ بھون جائے نا تو یہاں پہ ٹاماتر اور جو ہے ہری مرچے میں نے کٹ کر لی تھی تو ان کو میں ایڈ کر لوں گی اور اس کو میں اچھے سے جو ہے نا بھون لوں گی کہ یہ اچھے سے اس کا وہ پیس بن جائے تو یہاں پہ کیا ہے ویورز کہ یہ گریبی سی بن جائے یہاں پہ ہم نے لیے تھی یہاں پہ مثالے لیے تھے تھوڑا سا ہم نے لیا تھا ہلدی پاودر ہم نے لیا تھا چلی فلیکس یہاں پہ ہم نے لال کٹی نرچی پاودر لی تھی اور اس میں ہم لوگوں نے زیرہ پاودر زیرہ لیا تھا ثابت اور اس میں ہم لوگوں نے لیا ہے سنکھ دنیا پاودر آپ لوگ کوئی بھی مثالہ ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں کیما مثالہ بھی ایڈ کیا یہاں پہ کیا ہے ویورز کہ سب سے پہلے تھوڑا سا مثالے کو بھوننے کے بعد میں نے اس میں میتھی پہلے ایڈ کر لینی ہے کیونکہ جیسے کہ آپ لوگوں کو جو جو بناتے ہیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ میتھی جو ہے تھوڑی سی دیر سے بنتی ہے تو میتھی کو میں پہلے بھون لوں گی ہلکا سا پانی ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے پکانے کے لیے رکھ دوں گی میتھی جب ہماری تھوڑی سی گل جائے گی اس کے بعد میں اس میں کیا کروں گی ویورز دیکھیں اس طریقے سے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ابھی اس کو میں نے اچھے سے جب براؤن کر لیا ہے اور یہ ہمارا اس طریقے سے گریبی ٹائپ کا بن گیا ہے تو اس میں میں ڈالوں گی کیمہ کیمہ کو میں نے پہلے سے دھول لیا تھا بلکہ میں نے یہ کیمہ اوبال کے رکھا ہوا تھا تو اس لیے میں نے اس کو اسی طریقے سے ڈال دیا ہے ابھی یہ تھوڑا سا برف ہے نا مطلب ہے فریزر سے نکالا ہے تو آپ لوگوں نے کیمہ کو پہلے سے نکال لینا ہے ابھی میرے پر ٹائم نہیں تھا تو میں نے جلٹ پٹ سا اس میں ڈالنا تھا اور اس کو پکانا تھا تو کیمہ خیر جلدی ہی پک جاتا ہے لیکن میتھی میں یہ اچھے طریقے سے اس کو ہم لوگوں نے بھون لینا ہے بہت ہی یمی اور زبردست خوشبو آتی ہے میرے ہاتھ پہ میں نے تھوڑا سا یہ لگا لیا تھا گلاوز کے کیونکہ میرے ہاتھ میں تھوڑا سا ہو رہا تھا پین تو بس یہاں پہ کیا ہے دیکھیں ویورز اچھے طریقے سے ہمارا بن گیا ہے میتھی اور کیمہ اور گریبی وغیرہ بن گئی تھی ہم نے پالک کو ایٹ کر رہینا ہے پالک سے دیکھیں کتنا زیادہ بھر گیا ہے پتیلا لیکن پالک کی ایسی چیزیں یہ بلکل کم ہو جاتی ہے بننے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہمارا پالک کتنا کم ہو گیا اس کو ہم لوگوں نے اسی طریقے سے بھوننا ہے یہاں پہ ویورز اسی طریقے سے آپ لوگ اس کو نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ آپ لوگ اس کو چاولو کی اوپر ڈال سکتے ہیں بہت ہی مزے کی یہ ڈش بنتی ہے اور بہت ہی ایزی طریقے سے بنتی ہے آپ لوگ اس کو تھوڑا سا دم کرے لیے اس طریقے سے رکھتے ہیں آپ لوگ اس کے اوپر گارنش کرے جو آپ لوگوں کو انگریڈیجنز اچھے لگتے ہیں جیسے کہ میں نے مجھے لیمن اچھے لگتے ہیں میں نے لیمن کے تھوڑا سا دیکھے سلائز ڈال لی ہیں اس کے اوپر آپ لوگ ڈال سکتے ہیں ہرپودینہ اور دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر آپ لوگ بلیک پیپر بھی ڈال سکتے ہیں سوکھے دنیا بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر جنجر ڈالا ہے اور میں اس کے ساتھ چلی ڈالوں گی گرین والی تو آپ لوگ اس طریقے سے اس کو گارنش کرے کھائیں اور انجوائے کرے اپنے لائف کو ہمیشہ چیز وہیں اپنایا کرے جس جو آپ لوگ کو اچھی لگے اور اس کو انجوائے کر کے کھایا پیا کرے اپنے صحت کا خیال رکھے اور یہاں پہ ویورز یہی میں بولوں گی کہ اپنے نمازے وغیرہ اپنے اسکار وغیرہ ضرور کیا کرے اس سے کیا ہوتا ہے ویورز کہ ہمارے اندرونی جو ہے سکون ملتا ہے ہمارے سکن بھی فریش رہتے ہیں ہمارے ذین بھی فریش رہتے ہیں اچھا سوچیں اور اچھا کھائیں انشاءاللہ